اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں خیریت سے ہیں آپ لوگ تو امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کاف لوگ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیایت ریم والا ہے تو آج ہم اپنے دوست سے ملنے والے ہیں جو آپ بھی ان کو جانتے ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ فیمس ہو چکے ہیں تو آپ لوگ گیس کریں میں کہاں جا رہا ہوں تو آپ بھی ان کو جانتے ہیں ہمارے دوست سائم ایو جو کرکٹ کے اندر آج کل سعید انور بن چکے ہیں تو ابھی وہ آنے والے ہیں اپنے گھر پہ تو ان کی فلائٹ لینڈ ہو چکی ہے ان کے باہی سے میں نے پوچھا تھا تو وہ تھوڑی دیر میں گر پر پوچھنے والے ہیں تو ہم ان سے ملنے جائیں گے بچے مہارے اندرہ ہیں تو میر بھی بہت زیادہ اندرہ ہو تو وہ آ چکے ہیں اور میں ان سے ملنے جا رہا ہوں اور میں جب عمرے پہ تھا تو میں نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی وہاں پر میں نے ادھر ویڈیو بھی دیکھی ان کی تو میں نے بہت دعائیں کی کہ اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے اور وہ انشاءاللہ پاکستانی ٹیم کے اندر چھکے چھوڑا کے رہیں گے اور ورلڈ کپ بھی لے کے آئیں گے تو ابھی میں ان کے گھر پہ جا رہا ہوں پتہ نہیں ہے یہ وہ آ چکے ہیں لیکن آتی سو جائیں گے ٹائم ہو رہا ہے ڈیڑھ کا تو ڈیڑھ بجے پتہ نہیں ابھی سو جائے کیا کر رہے میرے کو نہیں پتا لیکن وہ میرا نمازی دوست تھے ہم لوگ فجر میں بھی ساتھ نماز کرنے جاتے تھے زہر میں بھی اور وہ میں اس کو دیکھتا بھی تھا کہ وہ اکیڈ بھی جا رہا ہے اپنے تو کھیلنے کے لیے جاتا رہتا تھا نا کبھی کبھا رات کو بھی آتے تھے تو اپنے دوست کے ساتھ آتے تھے دروپ کر کے چلیتا تھا دوست تو میرے کو بہت خوشی ہوتی تھی کہ بندہ جو نا محنت کر رہا ہے تو میں نے عمرے پہ بہت زیادہ دعائیں کی کہ اللہ بھاق سائم ایوک کو بہت زیادہ کامیاب کرے اور اللہ تعالی نے اس کو کامیاب کر دیا اور یہ بھی بتاؤں آپ کو بتاؤں اور ان کے ابو سے ہی ملتے ہیں ابو سے ان سے مل کے ان کو مبارک بات دیتے ہیں کہ انکل کے آپ کے بیٹے نے چھکے چھوڑا دی ہیں صحیح ہے تو محبب کے لئے بہت فکر کی بات ہوتی ہے تو ان کا بیٹا جو ہے نا جو بھی بیٹا ہے کہ بیٹی ہے کہ نام روشن کریں ان کا تو بہت زیادہ پراؤڈ ہوتا ہے محبب کو صحیح ہے تو اللہ تعالی سب کے محبب کو ایسی بچے دیں جو ان کا سر جو ہے نا فکر سے اونچا کر دیں ٹھیک ہے تو میں ابھی چلتا ہوں ان کے گھر پہ اور ملواتا ہوں آپ کو سائم ایوک سے تو میں انٹرویو کرنے نہیں جا رہا سب ملنے جا رہا ہوں تبرک لے کے جا رہا ہوں ان کے لئے جائے ناماز جو زمزم ہوتا ہے وہ لے کیا ہے تو ان کو جا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ملواتے ہیں سائم ایوک کے گھر پہ تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی ابھی آئیم ہو رہا ہے ڈیڑھ کا اور ہم لوگ بیٹے میں ہیں اپنے فرینڈ کے گھر پہ ماشاءاللہ جو ہمارے پروسی ہیں سبحاناللہ سائم ایوک ماشاءاللہ سبحاناللہ کیسے ہیں آپ خیرے سے ہیں اور یہ ان کے ہیں بڑے بھائی جو ہمارے فرینڈ ہیں اور انکل اندر ہیں ابھی بھائی یہ ہمارے دوست ہیں نمازی یہ صرف ہمارے کو مسجد میں ملتے تھے اور رستے میں ہماری ہیلو آئے ہوتی تھی باقی یہ بلکہ سمپل سے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں یہ انہوں نے کیٹی بھی پالی بھی ماشاءاللہ سبحاناللہ اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے نام بھی نہیں بتا ہوں نام ہی نہیں ہے بس کیٹی نیلی نیلی تو بھائی سائم بھائی کیا ایکسپرینس رہا آپ کا بھائی بتائیں ہمارے کو بھی سر بھائی ہے بھائی آپ کو شرم آ رہی ہے تو بھائی آپ کو بھائی اتنا اچھے گین ہے تو آپ کو کیا پراؤڈ ہوگا ہے بہت اچھے کیلہ ہے ماشاءاللہ بھائی تم سے روز آنا مل لے دے روز آنا لاکھوں کروڑ میں ایک بندہ ایسا لکھلتا ہے ماشاءاللہ ہمارے سعید انور بھائی ہیں یہ سعید انور واقعی میرے تو سعید انور نام رکھ دیا ماشاءاللہ نہیں 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 آپ سعید انور کی جگہ پہ آگئے ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت اچھا کھیلے آپ بھائی تینک یو بھولنے بھائی ماشاءاللہ ہمارے دیکھیں بھائی ماشاءاللہ کہاں لکھل گئے سبحاناللہ نام ہے یار اور اللہ تعالی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی یہ جو ہے نا اتنی ترقی کریں اتنی ترقی کریں میری دعا ہے اور میں وہاں پر تواف کرتے ہوئے وہاں پر میں قابر شریف کے سامنے مدینہ میں میں نے اتنی دعائیں کری ہیں کہ بس یہ جو ہے نا بس یہ چھکے پہ چھکا مارتے رہے چوکے پہ چھوکا چھوکے پہ چھوکا اور ماشاءاللہ وہ ہی ہوا ہے بھائی میری دعا نہیں لگے باقی ان کے امی اببو کی دعا اور چہانے والوں کی دعا باقی ماشاءاللہ بہت اچھا کھیل ہے سوبر دست ابھی ان سے ملاقات کریں گے گل بھی ابھی سونے گڑائے میں ابھی آئے رات کو تو تھکے ہوگے تو رسٹ اپ نہیں کرتے سہیے پھر ملتے ہیں کل ملتے رات کو ملتے ہیں حقا کیا شکر ان لمزا مجھے ڈیو مجھ سے ڈیو کنوز ڈیو کنوز ڈیو کنوز ابدا ڈیو کنوز ڈیو کنوز ڈیوک ڈیو کنوز اللہ علیہ وسلم میں آئے کہ سائم بھائی سے ملنا ہے سائم بھائی نے دل خوش کر دیا پورے علاقے کا یقین کرے گا بس ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس جیسا کھیلے ہونا دل کو باغ باغ کر دیا ماشاء اللہ اور اللہ تعالیٰ آپ ایسی کھیلتے رویا یقین کرو آپ ورلڈ کپ جیتو ہیں پاکستان کو اور پاکستان کی ٹیم کے لیے کھیلنے والے ہیں ماشاء اللہ اور یہ ضرور یہ نا ایک نیا مور لے کے آئیں گے نیا رنگ لے کے آئیں گے پاکستان کے لیے انشاء اللہ تعالیٰ تو بھائی مل لیے تھوڑا دن کا فکر زیادہ لے لیا ہے تو ابھی آئیں پھر کل ابھی ابھی آئیں اور سائم بھائی ابھی ہمارے سے ملنے کے لیے باہر آگا ہے تو وانیا کچھ بولنا چاہوگی آپ بہت اچھا لگا 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 مہانور آپ کو رب اللہ بہت خوشی ہوئی ہے نیلی سے نہیں ملے بھائی نیلی سے نہیں میلتی ملنی ہے سائم بھائی سے کیے مہانور چاہچوں سے ہے ہاں کیسے ملے سائم بھائی سے ملنے آ سے لگا بھائی ہے سائم بھائی سے ہے لاحظہ اللہ چارپنسہ میں سے میم کیسے ضرور ہونا ایسا لگنا بس میرا دل دیل میں ہی پر ان کے پاس یقین کرو رس míst کیا بولو چار پانسے میں carrection میرے گھر میں نا تمہارے گانے چلنے سیریز کہ بھائی سائم بھائی نے کیا جو کھیلا ہے نا ماشاء اللہ وہ الگ ہے گیم ہی الگ ہے اور کروڑوں میں آپ کے بھائی نے کل بولا تھا نا کروڑوں میں ایک لکھلتا ہے کیوں تائر بھائی صحیح بول لو نا صحیح بولا ہے نا بلکل بھائی کروڑوں میں ایسا بندہ لکھلتا ہے ہے واقعی یہاں جو یہ سائم بھائی لکھنا ہے چاہے صحیح ہے اوکے ہینکیو ویری مچ اوکے ملتے ہیں بھائی تو آگئے ہم اپنے بھائی سے ملکے سائم ایوب سے تو بہت مزدہ آیا ہے بھائی ان سے ملکے اور دل بھاگ بھاگ ہو گیا ہے یار کیا میرا بھائی ہے میرا بھائی سائم ایوب تو اللہ تعالی ان کو ایسی بھیلتے رہے ہو اور پاکستانی ٹیم کو اوپر لے کے جائیں اللہ تعالی وہ ورلڈ کپ جتا ہے تو مزہ آگیا ان سے ملکے دو چینل میں آپ کو ویڈیو میں آپ کو مزہ ہے نا تو لائک کریں سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں محبت کی ضرورتیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے کہ صحیح ہے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اس ولوگ کو کرتا ہوں اللہ حافظ